بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن ڈرم سٹک کی ایک ایسی ریسپی جو کہ آپ کو نٹس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی بہت ہی زبردست اور بہترین ٹیسٹ کے ساتھ بہت ایزی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ یہی سمجھے کہ یہ رمضان کا توفہ ہے آپ کے لئے یہ جو ڈرم سٹک ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بڑی بڑی بیکریز سے ملتے ہیں یا کسی ریسٹورانٹ سے کھانے کے لئے ملتے ہیں تو آج میں آپ کو اتنا ایزی طریقے سے اس کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ ریسٹورانٹ کی کرا دیں گے چھٹی اور انشاءاللہ اسے اپنے گھر پہ بنانے لگ جائیں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن ڈرم سٹک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر چکن ڈرم سٹک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ادت چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاز تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر کور کر کے ان پیازوں کو ہم مچی طرح سے چوب کر لیں گے یہ لیجی پیاز کو یہاں پر ہم نے چوب کر لیا ہوا ہے اور اب ہم انہیں بھاہی نکال کے ان کا اچھی طرح سے پانی خوش کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے سے اس کا پانی خوش کرنا ہے پیاز میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو چکن ڈرم سٹک ہیں وہ صحیح سے نہیں بدھتے اور دوسری طرف ہم پھر سے ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس بونلس چکن ہے ہاں پر ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہوا تھا اور اب ہم اس میں چوب کی یہ ہوئے پیاز آئیڈ کریں گے جن کا ہم نے پانی اچھی طرح سے خوش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر دو ایچ ہم اس میں ادرک کے ٹکڑے آئیڈ کریں گے اور دو بڑے سائز کی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں آئیڈ کریں گے چار سے پانچ عدد لیسن کے جوے ہیں وہ ہم اس میں آئیڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر 2-3 ٹیبل سپون ہمارے پاس سارا دھنیا ہے جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسیز آئیڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور یہاں پر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور اب یہاں پر ان ٹیکن ڈرام سٹیک کو جوسی بنانے کے لیے 2 ٹیبل سپون ہم اس میں گھیئے آئیڈ کریں گے آپ کے پاس فوکنگ آئل ہو تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ڈرم سٹیک ہے نا وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر اکثر یہ جو چکن ڈرم سٹیک ہے نا یہ ٹوٹ جائے کرتے ہیں اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم اس میں فور ٹیبل سپون بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لوگ بیسن کو طوے کے اوپر بھون کے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہو جائے گی اس کو ڈالنے سے جو چکن ڈرم سٹیک ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اب یہاں پر ہم اسے کور کر کے اچھی طرح سے چوب کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایک جگہ پیکٹھا ہونا لگ چکا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا چوب ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی اسے ایک دم زبردست سا چوب کرنا ہے اسے بلکل ایک جان کر دینا ہے آپ نے اگر چوپر نہیں ہے تو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کسی بھی کیمے والی شاپ پہ آپ یہ ساری چیزیں دے کے بھیج سکتے ہیں وہ آپ کو ایزی لی کر دیں گے یہاں پر مکچر کو ہم نے بول میں نکال دیا وا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ لوگوں نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ اس مکچر کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مکچر کو ہارڈ رکھیں گے ٹیکن ڈرم سٹک اندر سے بہت ہارڈ بہت سخت بن کے تیار ہوں گے آپ لوگوں نے یہاں پر اس مکچر کو بہت پتلا کرنا ہے مکچر جو ہے وہ بلکل تیار ہے اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ مکچر زبردست سا سیٹ ہو جائے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پی چکن ڈرم سٹک بنانے کی طرف یہاں پر اس مکچر کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے فریج میں رکھاتا اور یہ زبردست سا سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے ڈرم سٹک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک تھوڑا سا مکچر لیں گے ہاتھوں کو ہم نے پانی سے گیلا کر لیا ہوا ہے اور اس کی یہاں پر ہم ایک بول بنا لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کی آپ نے ایک بول بنا لینی ہے اور اب یہ ہمارے پاس آئس کریم سٹکس ہیں یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی آئس کریم سٹکس کو اس کے اندر انسائٹ کریں گے اور اسے پریس کرتے جائیں گے بہت ہی زیل یہ بن کے تیار ہو جائے گا ہاتھوں کو ہم پانی لگائیں گے تاکہ زبردستی شیف آتی رہے یہ رکھئے ایک ڈرم سٹک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور دوسری طرف گیس پہ ہم رکھ دیں گے ایک راہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں یہ ڈرم سٹک نہیں ڈالنے اور اب ہم چولے کا فلیم میڈیم کر کے یہ چکن ڈرم سٹک ڈالنے لگ جائیں گے آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اگر زیادہ گرم کوکنگ آئل میں ڈال لیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے اور اسی دوران میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے ان کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بہت زیادہ فلیم کو آپ نے ہائی بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ انہیں میڈیم فلیم پہ فرائی کرتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ ان کے اوپر آنے لگ چکا ہے یہ بہت زبردست سے اندر تک اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزے دار سی شاندار سی ٹیسٹی سی ٹیکن ڈرم سٹیک کی ریسپی یہ باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہاں پر اگر اس کے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو کیا ہی مزے دار اس کا ٹیسٹ ہے یہ اندر سے بلکل بھی روکھے سکھے نہیں ہیں بہت زبردست بہت جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسے اپنے گھر میں افطار پارٹیز میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ